نیلے نیلے سسی بانے اتارے روم روم میں کرے او جارے روم روم میں کرے او جارے روم روم میں کرے او جارے پانامی پورو سے کرتار تمہیں پولا ہوں پرنام پانامی پورو سے کرتار تمہیں پولا ہوں پرنام پانامی پورو سے کرتار تمہیں پولا ہوں پرنام دیا مچے اور بچیوں دےوی و پورویں انہیں سبی پرمیوں یہ مالک کا آگم بھید ہے یہ کتابوں میں نہیں ہے جب ماتم آئے تو انہوں نے بھید کھولا اس لئے جتنے بھی آپ کی آت کتابیں ہیں اس میں یہ بھید نہیں ملتا اور آپ ان کو پڑھتے لکھتے ہو کچھ کرتے بھی نہیں کتابیں پڑھنا لکھنا آپ نے بند کر دیا اور کوئی کوئی پڑھتا بھی ہوگا تو سمجھتا نہیں ہے پہلے ہی ایک ہی تھا کچھ نہیں تھا اسے ایک سے یہ سب گھلا ہے یا کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی اسوڑ کا نام تھا نہ کوئی بھرم کا نام تھا نہ کوئی پار بھرم کا نام تھا نہ کوئی کال کا نام تھا نہ کوئی مہاں کا نام نہ ست پرکتہ نام تھا نہ آلک پرکتہ نہ اگم پرکتہ پہلے ایک ہی انام پہلے وہ ایک ہی تھا کہ سب اسی ساغر میں سب کا سب بھرا گیا تھا جب اس کی موجھ سچا ہوئی تو اس نے بستان کیا ایک آواز اپنے سے نکالی بڑے جون کی دھدکار اتنی آواز کہیں بھی نہیں ہے اور اب بھی اس کے پاس ہوئی تھی آوازیں تو اس نے ایک آواز میں الگ اگم لوگ کی رچنا اور اگم پروس کو استابعت جا ایک ہی آواز میں اور الگ پروس کی رچنا کی اور الگ پروس کو استابعت جا اسی ایک آواز میں جو آوازیں نہیں نکالی پڑی ایک ہی ایسی دھدکار اور اُس نے ست لوگ کو استابعت کیا تو ست لوگ کو ہوں بیٹھا دیا یہ تینوں لوگ ایک موج مرجی سے ایک لانتے ہیں بڑے چھوٹے تو ہیں لیکن ایک رسے ہیں اور مالک اتنے تینوں میں بیٹھا ہوا ہے بہت اس انامی پروس کی تو اتنی مرجی موج ہوئی جا اُس نے تو یہ بیتھار کیا اور ست لوگ سے بہت بڑا الگ ہوئے ہیں جس میں ہے جس کی بیا کیا یہاں کتابوں میں کچھ کہنے میں گیتی ہو نہیں ہے اُس سے بھی بڑا ہے اگر ہوں گا اور اتاہ پہر اقے جس کو نہ کوئی کہتا گا نہ کوئی کہتا گے گا وہ ہے انامی تھا وہ جیسے پہلے تھا ایسے ہمی ہے پہلے بھی ستم تھا انام پہلے بھی تھا انام پہلے بھی تھا ادھام اور روح پہلے بھی تھا کیونکہ اُس کے روح کا کوئی بڑھنہ نہیں کر سکتا اُس کے کام یہ کوئی بہت نہیں کر سکتا اِس لئے اِن کتابوں میں وہ چیزیں ہی ملے گی اب یہ تینوں لوگ انہوں نے اپنی موج مرجی سے لچ دیئے اور ست پروز کو الگ پروز کو اگر پروز کو اتصابت کر دیا ایک ایک دو یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں جس کا کوٹ آن کوٹ مطلب ہے کہ رونگنوں میں پرکاست اور الگ پروز کا کہتے ہیں اربوں اربوں ایک ایک رونگ پرکاست سورج چاند سے اور کھرگوں کھرگوں جو ہے وہ مطلب ہے ایک ایک رونگ اگم پرکاست تو اُس کی بیا کیا کون کرے گا اور یہ تو جو کچھ کہا ہے ایک نسان ہے پرکاست تو اور بہت جانا ہے ماتموں نے کھالی ایک اتصارہ سنکھیں دیا وہاں کچھ ہو رہا ہے اس لئے کوئی اُس تو کہنے تھا کوئی کہہ سکتا ہے اور یہ سنتوں نے ہی از بیت پروک کھلا ہے اب جو کچھ بھی موج مرجی نیچے کی ہوگی وہ ست پروزی ہوگی ست پروزی نہ اُس میں موج مرجی ہے علاق پروز تھی علاق پروز تھی علاق پروز نے تو جو کچھ بھی کیا وہ کر دیا وہ تینوں لوگ رکھ کر گئے اور تو استعمال کر دیا اور میں اپنے کہتے ہیں میرا نکو اب سکت پروزی جو کچھ ہوگا تو اور جب یہ کتنے دن کتنے جو کتنے کل کتنی صدیاں بھی دیں گنتی نہیں پہلے یہی سکت اب سکت پروزی کی مرجی ہوگی ست لوگ سے تو انہوں نے یہ سب اپنی آواز پر کھڑا کیا سالوس دیوی نے بتا کہ ایک ایک روم کے اندر میں کتنے گرمان سمائے ہوئے جگہ دیں سکتے ایسا وہاں دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب پورے کو پرامت کر لیا تو کہتے ہیں کہ اس میں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ کوئی دام نہیں کوئی لوگ نہیں لوگ کوئی نہیں وہ ایک ہی ہے اب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کتنی اس کی طرف تھی کتنا ٹوئیم تھا کتنا روٹی تھی کلاتی تھی وہ یہ تھوڑا سا سوچنے کی جروع سے اگر ایسی طرف ہم میں ہو ایسا رونا کھانا تھیاگنا بھوک میں آج کچھ نہیں ہے تو اگر ملک تمہیں کہ جب اس کا پتہ ٹھکانا ہم کو مل جائے گا رسلہ ہم کو مل جائے گا تو تو راستے میں دروازیں بیٹھ کے چلائیں گے تو تو دیا تو کچھ نہیں دروازیں کچھ جتے وہ مطلب ہے آتم بیجنا کو برداشت نہیں کر سکتے تو یہ بڑا آدم اگوڑ گئے آج کل کے جیو اس کو جانے وہ دیا کریں کرپا کریں تو تو کچھ سمجھ میں آ گیا اور کسی کسی نے پایا باگی لوگ بھین جاتے ہیں کتنا گئے ارے کتنے لوگ آئے منو سریر کو جاڑا دیا چلے گئے ایسے ہی توتے ہیں اب ایک دو کتنے آئے چلے گئے ان کی کوئی جنسی ہے کتنے کروڑ چلے گئے ان میں سے کوئی کوئی جانسی ہے کیونکہ کسی نے جانا ہی نہیں کہ میرا گھر کہا ہے میرا ستھا مالک پتہ پتہ کہا ہے اور ست پر اس نے سولہ جب یہ ستھا منو نے کھاگا کھڑا کر دیا کھاگا کہتے ہیں نقصہ یہ کھڑا کر دیا اور اس میں کہیں کچھ نہیں تھا کوئی چلے گئے بستے پر ہم گا پولا اب یہاں کوئی جیو نہیں تھا کوئی صورت نہیں تھی کوئی پسو نہیں تھے کوئی پچی نہیں تھے کوئی آدمی نہیں تھے اب یہ واقتوں میں چھائے آئے چھائے آئے ابھی بکار ہو سکتی ہے یہ سٹھ ہے اب ان سب نے جندے کا اتارا مالک نے ان کو تو صد پر اتارا ہے نام پر آباد کچھ اُس پر اتار کر کے لے آئے تو دیکھایا کچھ نہیں تھا اب کیا کریں گے اکیلے وہاں رکھ کر کے چلو واپس چلے اپنے دیس میں اپنے مالک عباد تو جانی سکتے کیونکہ انہوں نے نکال دیا رچ رہی تلے اکیل کو نکالو اور نئی رچنا کر دی جائے تو نئی رچنا انہوں نے کی اور ان کو نکال کے مات کیا اور ان سب نے اس مالک کی گنگور تپس چاہ کی یعنی دھیان کی آتا ہے آراد راچہ گنگور آتنا کی ہے اور کتنے جو باور کل بھی گئے یہ گنتی نہیں تھی ہوگی تو وہ مالک خوشنہ سب پرسند ہوگا ہے ایسے نہیں ایسے کیسے ہوتا کہے گا بہتا ہے اب سنت ادھر جب آئے جیرہتی انہوں نے جب جیہوں کو جگانے کا پرچار کیا اور جیو تو ان کو تبہ چاہم مل گئے اور اپنے اپنے لوگ میں رونے مسالہ ملا کر کے اور ان کو خود میں بیٹھا کے راج کر لے سب کے ساتھ راج کر لے انہیں جیو موسیقی